نئی سیڈ نئی خانوں پرابر کا حصہ چاہی گا ایس لئی تیرا مال ہاں دے 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 دار خانے پنون دا چھوٹھا سہارا لیتے میرے پراہ حاشم خان جتونل شریق کے دیا دا پامر والے ویکو پنجاب چانل تے میں کیس دے دراتان سب نو جی آنو آخنا جی جیوں دے واس تے رو آج جیسی گل کر آنگے پاکستان دے ایسے پہلے فنکار دی پہلے ایسے فنکار تے ہیرو دی کہ جیڑا باڈی بیلڈر سی اس تو پہلے لولی ورڈ وے چھے پاکستان دی فلم ڈسٹی وے چھے ڈراما ڈسٹی وے چھے کوئی بھی باڈی بیلڈر نہیں سی ایسے پہلے فنکار ایسے آیا سی کہ جیڑا جنا پہلے کاتبوت دے جسا میرا جیڑا ہے نا ایک چیمپین سی باڈی بیلڈنگ دا تے انو شوق بھی نہیں سی پھر فلمہ جاؤن دا جیڑا کے زبردستین فلمہ جلے آن دا گیا تے پہلی فلم میں چھے ہیرو آیا جنویں ایکٹنگ دا بھی نہیں سی پتا اوہ سونے تے گبر جوان اداکار دا ناج نصر اللہ بات جننے پہلی فلم چھے ہیرو آن تو بعد بے شمار فلمہ چھے کام کیتا پہلیاں جب پانچے فلمہ چھے ہیرو آیا اس تو بعد انڈسٹی چھاٹ گیا پھر جو وہ واپس موڑیا تے پھر اوہ ایزے ویلن آیا گیا کریکٹر ایکٹر بھی کیتے ہیں انہیں سپورٹنگ رول بھی کیتے ہیں اس بندے نے پھر ویلن بہت زیادہ فلمہ چایا رائی صاحب دا زمانہ یوسف خان صاحب دا زمانہ شان دا زمانہ مومر رانہ دا زمانہ سب اداکارن لوگ اس بندے نے ویلن دے رول کیتے ہیں تے بڑے بڑے شان دا رول کیتے ہیں اج ایسے بندے تے اسی گالباد کرنی ہیں کجھے نہ دی فلمہ دے بارے کجھے نہ دی لائف دے بارے تو اٹھنا جڑی ہیں گلہ باتا ہسی شیئر کرنی آنے تے انہوں خراج تحسین پیش کرنا ہے کئی دے وڈے فنکار ہوئے انہیں فان دی بڑی خدمت کیتے ہیں اپنے لوکاں واسطے ہیں بہت کم کیتا ہے لو پھر شروع کرنے ہیں اس تو پہلے گزارش کریں گے اگر چینل تے نوے ہوتے سبسکرائب کرو ویڈیو نے بھی لائک کرو کمنٹ سیکشن میں چاپنی رائیتہ اظہار بھی ضرور کریا کرو کہ تُسی کس ادھاکار دے بارے کوئی اوہ دی کالبہ جڑیو سننا چاہتے ہو ساڑے کو شکریہ جی چاردے پنجاب انڈیا ویچے ایک بہت بڑے ایک ریسلر ہوئے سمجھو کہ وہ بوڈی بیلڈر تھا جڑے کے اپنے زمانے دو بڑے بڑے جڑے نے مار کے جیتے تھا وہ بھی فلمہ چیسے تر ہی آئے تھا تو انہوں پتہ ہی ہونا تنا پنجابی تھا سور میں دارہ سنگ دارہ سنگ جی ہورا نے ایک فلم کی تھی جیتے ہوئے جو ڈارزن بڑے تھا یہ در اسلام ڈارز صاحب جڑے ڈائریکٹر نے بہت بڑے ڈائریکٹر یہ بھی اس سران دی ایک فلم کاپی کار رہے تھا چاندر صاحب کے پاکستان جیسی لیندے پنجابیچ بھی ہو جدی کو مووی بڑا ہی ہے لیکن او دے واسطے ہونا انہوں کو ہی رو نہیں سی ملے ریا مندیم صاحب بھی باڈی بیلڈر نہیں سا پھر محمد علی صاحب بھی نہیں سا پھر منور ضریف صاحب بھی نہیں سا تو انہوں پتہ رائی صاحب جڑے نو اس ٹائم جڑے نو ایکسٹرہ کار دے سا انہوں نے سوچا کہ کڑے بندنوں کے لئے آنت آجائے انہوں نے اے جڑے نسرول اللہ بڑھ صاحبے میسٹر پاکستان بھی بڑے سار مقابلہ چیتے آجائے انہوں نے نظر اس بندے دے پہی انہوں نے اس بندے نو حائر کیتا چلو راضی ہوگے انہوں نے فلم ہے کیتی دارہ جیدے بیچے ایک ٹارزن بنے جیڑی پھر ہو جیدوں فلم سینمیت لگی انہوں نے پھر تم پا دیتی پورے پاکستان بیچے بہت زیادہ سپر ایٹ مووی ہوئی ہو دارہ جیدوں پھر سمجھ لوگ کے نسرول اللہ بڑھ صاحب دہ جرہا مقدر چمک گیا فلمہ تڑا تڑا ملنیا شروع ہو گئی ہے یہ فلم جید دارہ ہے نا یہ انہوں نے پتا ہے وہ دو بلیکنڈ وائڈ تا زمانہ سی سلطان رائی صاحب جیدوں وہ ایکسٹرکار دے تھا وہ آگے ترکہ تروے جیدوں بشیرہ ریلیز ہوئی ہے وہ دو پھر رائی صاحب جیدے انہوں ہیرو بنے اس تو پہلے انہوں نے نسرول اللہ بڑھ صاحب چھوٹے چھوٹے رول بھی انہوں نے کیتے ہیں وہ بیکھو تسی انہوں ہیرو بن گئے تھے اپنی اپنی قسمات ہے نا پھر اگے کنے جا کے اگے جا کے چلنا ہے یہ بھی وہ رب نہیں پتا ہوں گا پھر نسرول اللہ بڑھ صاحب نے جیدی یہاں پانچ فلمہ اے ایزے ہیرو نے اپنے رول نبائے او اے اونا دن آیا ہے نی جی دارہ انہوں نے سو تھارٹھ وے چاہی پھر آخری چٹان انہوں نے سو ستر وے چاہی مسٹر تین سو تین نائی سخیلو ٹیرہ انہوں نے سو کتر وے چاہی پھر انہوں نے پانچویں جڑی فلم اے ایزے ہیرو ریلیز ہوئی اوہ ازادی سی جڑی انہوں نے سو پہ تر وے چاہی ٹھیک اس تو بعد نسرول اللہ بڑھ صاحب پتہ نہیں کی معاملہ بڑھیا کہ وہ فلم انڈسٹری جو بلکل گیب ہو گئے پتہ نہیں لگیا کیڑے پاسے گئے چھٹ گئے ٹھیک تین سال دے گیب تو بعد نسرول اللہ بڑھ صاحب پھر واپس موڑ آئے پھر آکے ایزے ہیرو انہوں نے اینٹری نہیں مارے ایزے ویلن پھر آئے سپورٹنگ رول انہوں نے کیتے تھے بڑے بڑے شاندار رول نہیں بائے اس بندے پھر انہوں نے انہی سو پنجاتروے چونہ دی فلم آئے جی بین بادل برسات جیدے چونہ نے سپورٹنگ رول کیتا بڑا شاندار رول کیتا پھر انہوں نے انہیہ فلمہ کیتے ہیں ایک سو تھرونجہ فلمہ جو انہیں ٹوٹل کم کیتا جیدے تو انہوں پتہ ہے کہ پنجابی دیاں ایک سو اکی فلمہ سن انہوں کام کی تا اس بندے نے پنجابی زبان لے ایک پشتو تے باقی جڑیوں اردو مووی ہیں سن انہوں نے کچھ جڑیوں مشہوروں مروف فلمہ ہوئی ہیں نا او تو اڈنا میں انہوں نے ناشیر کر لگا تو اسی بیکھو گے انہوں نے کردار بیکھو گے تو انہوں نے مزا آئے گا یار کہ واقعی اسی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے اندر کچھ ہے سیتے بنائی ہے انہوں نے ایوینیس اٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ واقعی بہت بڑے فنکار ہوئے ہیں دکی تکی اینا دی فلم آئی پھر سنیاں ناڑی پھر دنگل دبائی چلو رابتے ماں انوکھا داج بڑی گریٹ مووی ہے پھر سالہ صاحب سپر ڈوپرٹ مووی سسرال چلو دادا استاد عشق نچاوے گلی گلی کمال مووی ہے بھی پھر جات دے ڈوگر سلطان رائی دے مستوک رہیشی دی پھر پکھے بٹے رے حاکمیر پاگل پتر پھر کیفی دے نال کسائی پتر پھر پتر شیران دے سلطان رائی نال اللہ رکھا پھر اللہ دتا پھر رائی صاحب نالی خدا بخش پھر جادو گرنی کالے چور اپنے زمانے دی گریٹ مووی پھر اچھا شکر والا سلطان رائی صاحب دی پھر لطیف شاہ صاحب دی جنگلی میرا نام پھر ایک سکھ ہی روتے بڑی فلم گبر سنگ پھر جیدار پھر دوزار تینوے چینا دی آخری مووی آئی سی شیر پتر اس تو بعد بلکل فلمہ دیڑے نو کنارہ کر لیا سی ایک سو ترونجہ فلمہ دینا تے ہوں میں لے نہیں سکتا بے شمار فلمہ جیسے بندے نے کام کیتا ہے تے اپنے فاندہ لویا منوایا لوگ کی مننے کے واقعی آرہے بہت وڈا داکار سی پھر ایک ستمبر دوزار نو ویچھ لاہور ویچھ انہ دی لیتھ ہو گئی سی تے اللہ پاک کے دعا کرنے کہ مالکہ انہ دے گناہ ماو کر کے جنت الفردوس وچالا مقام عطا فرما تے انہ دے پشلے ان سبر دے تے مالکہ تو سب تے اپنیا کروڑا رحمتہ نیا برکھا نازل فرما ایک کچھ گلہ باتانے خراج تحسین پیش کرن دی ایک ادنا جی کوشش کی تھی نسول اللہ پاک صاحب اللہ پاک تو آٹھے سب تے بھی اپنی ارحمتہ کرے دیو جازتہ اپنا بہت سارا خیارہ کوئی رب رکھا